دوستو آج کا ویڈیو بہت ہی مہت پورا ہے اس کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ آپ نے پلوٹ کبھی بھی خریدا ہے یا خریدنا چاہتے ہیں تو پلوٹ کا داکھل خارج کیسے کروائیں داکھل خارج کا پروسس کیا ہے اور پلوٹ کا داکھل خارج کیوں جروری کروانا ہوتا ہے یاد مالی جی آپ نے داکھل خارج نہیں کروایا تو بھوست میں آپ کو کیا پریشانیاں آئیں گے اور جمین پلوٹ بھی آپ کا جا سکتا ہے اس سے پہلے آپ سے کہوں گا یادی آپ کوئی بھی مجھ سے فون پر سمپر کر کے سلا لینا چاہتے ہیں مجھ سے کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو کونٹیکٹ نمبر ہمارا ویڈیو کی ڈسکرپسن میں ہم نے دے رکھا ہے دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ ایک بہنامہ ہے اور ایک فرد بھی ہے وہ دھارڑ کے طور پر مالی جی آپ نے ایک پلوٹ کا آج بہنامہ یعنی کی ریجسٹری کروا لی ہے تو اس کے بعد کا پروسس ہوتا ہے کہ آپ وہ داکل خارج بھی کروایں سپوچ دیڑ مال لیجئے آپ نے آپے فرد دیکھ سکتے ہیں سپوچ دیڑ مال لیجئے آپ نے رام سنکر سے جمین خریدی ہے آج آپ نے جمین خرید لی ہے تو آج سے ہی آپ اس کے مالک ہو گئے ہیں اور ریجسٹری آپ کے پاس ہو چکی ہے لیکن آپ جب تک داکل خارج نہیں کروائیں گی تب تک رام سنکر کا نام اسی طرح فرد پر آن لائن سو ہوگا جو بھی فرد اٹھا کے دیکھے گا اس پہ یہی سو ہوگا کہ یہ جمین جو ہے گاٹا سنکر 298 یہ رام سنکر کے نام ہے اور رام سنکر اس کے مالک ہیں لیکن واسط وقت مالک آپ ہیں اب بھئی پریسانی کیا ہوگی آپ کو جیسے مال لیجئے آپ داکل خارج نہیں کرواتے ہیں میں پروسس بھی آپ کو بتاؤں گا ایس لئے ویڈیو کو اس کے بنا کریں جیسے مال لیجئے آج آپ نے داکل خارج نہیں کروایا تو یہ رام سنکر اس خطونی کے آدھار پہ کیونکہ ڈاکومنٹس ان کے نام میں ابھی بھی نکل لائے 298 کا اس خیت نمبر کس خیت کا تو اس خیت پہ لون بھی لے سکتے ہیں بینک کو دھوکہ دے کے ٹھیک ہے لون بھی کرا سکتے ہیں تو آپ کے پلوٹ پہ لون بھی نکل سکتا ہے دوسری بات رام سنکر اسی جمین کو کیونکہ ان کے نام ابھی بھی فرد ہے تو اسی جمین کو کسی دوسرے وقت کو بیچ بھی سکتے ہیں اسے مورک بنا کے امال لیجئے اسے بھرمیت کر کے بیچ سکتے ہیں وہ کہیں گے یہ دیکھیں رام سنکر کے نام سے ہمارے نام فرد ہے یہ جمین آپ خرید لیجئے اب وہ خرید بھی سکتا ہے اسے کیا پتہ کہ آپ نے بینامہ کرایا کیونکہ آپ نے داکل خارج کروایا نہیں تو آپ کو داکل خارج کرانا بہت جروری ہوتا ہے کیوں یہ دیکھیں آپ داکل خارج نہیں کرائیں گے تو جس نے آپ کو پہلے سمپتی پروپرٹی بیچ ہی تھی پلوٹ بیچ آتا وہ آپ کے پلوٹ پر لون بھی لے سکتا ہے اور آپ کا پلوٹ بیچ بھی سکتا ہے اور ایدی مال لیجئے وہ نہیں بیچتا نہیں لون لیتا ہے تو جب وہ مر جائے گا تو وہ جمین جو ہے اس کے بچوں کے نام جائے گی تو ہو سکتا ہے اس کے بچے جو ہے وہ کسی کو بیچ دے اکثر بچے دوسرے کو بیچ دیتے یا لون لے لیتے تو آپ کو پریشانی ہو گئی اب بات ہے کہ آپ داکھل خارج کروائیں کیسے داکھل خارج پروسس کیا ہے دیکھیں یدی کوئی آپ کے جمین کا داکھل خارج پلوٹ کا داکھل خارج نہیں کر رہا ہے تحصیل دار نیال ایسے کوئی بھی تحصیل دار نہیں کر رہا ہے تو آپ اس سے یہ پوچھے کہ مہود ہے یدی اس جمین پر یہ جو جس نے ہمیں بیچا ہے اس کا نام سو کر رہا ہے یدی وہ لون لے لیتا ہے اس پر تو کیا آپ جمیداری لیں گے یدی وہ یہ جمین کسی دوسرے کو بیچ دیتا ہے خطونی کے آدھار پر تو کیا آپ اس کے جمیدار ہوگی کوئی بھی جمیدار نہیں ہوگا تحصیل دار جو ہے جب آپ نہیں دے پائیں گے اس نے لون لے لیا تو تو ان سب سے بچنے کے لیے آپ اپنے پلوٹ کا داکھل خارج عوض سے کروائیں ٹھیک ہے آپ نے پلوٹ کا بینامہ کروائیا تو وہی بینامہ تحصیل دار کے یہاں پر بستد کریں کہ مہدو اس کے آدھار پر ہی جمین داکھل خارج کی جائے جیسا کہ اس خطونی کے آدھس میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہے دو جار بائیس گھٹا سنکیہ دو سو اٹھانوے رقبہ جیرو پوائنٹ جیرو ستاون ہیکٹیر میں سے بکریت رتبہ جیرو پوائنٹ جیرو جیرو سکس ہیکٹیر یعنی کہ یہ ساٹھ ورگ میٹر کا ایک پلوٹ کسی نے خریدا ہے اور وقاعدہ اس پہ آدھس چڑھا ہے کہ وارثان مہاوی گنگا پرساد پترکڑ رام سنکر نوازی گرام کا نرست کر کے اور کریتا مولال کا نام درج کیا جائے ٹھیک ہے جب بھی آپ پلوٹ لیتے ہیں تو اسی طرح داکھل خارج کروائیں اور اسی طرح خطونی پہ آدھس چڑھوائیں جس سے یہ جس کے نام جمین ہے وہ کسی کو بیچ نہ پھائے نہ لون لے پھائے اور آپ پتی ایک پلوٹ سے بچ سکتے ہیں بھوست میں کسی بھی پریسان اور یہ دیا جا آپ نے داکھل خارج نہیں کروایا تو ہو سکتا ہے 10-15 سال بعد 20-25 سال بعد اس کے لڑکے یہ پلوٹ کسی اور کو بیچ دیں گے یا لون لے لیں گے جس سے آپ کے بچوں کو پریسانی ہوگی یا آپ کوٹ کچھری کی چکر کاٹتے فریں گے اس لئے داکھل خارج عوض سے کروائیں یہ تیسل دار نہیں کر رہے تو ڈسٹرک مجیسٹریٹ سے آپ سکایت کریں